بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سینٹرل نوو سسٹم کے بارے میں تھوڑا سال اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں برین کا سٹرکچر جو ہے اس کو پڑھیں گے تو سٹارڈ جو ہے سینٹرل نوو سسٹم سے کرتے ہیں سینٹرل نوو سسٹم جو ہے وہ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک برین اور دوسرا سپائنل کورڈ اور دونوں ہی ہولو ہوتے ہیں ہولو مینز کے اندر سے جو برین ہے اس کے اندر کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ وہ ماں کہتے ہیں اور اس طرح سے سپائنل کورڈ dess کسی سپائنل کورڈ میں ان میں کیا ہوتا ہے کہہ پرونٹ aúnی پیزنت ہوتا ہے وہ México سی ایس ایف یا سیری برو سپائنڈل فرویٹ کرتے ہیں اب برین اور سپائنڈل کارڈ جو ہے ان کے باہر جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں کہ تین پروٹیکٹیو میں برینز ہوتی ہیں جنہیں ہم میننجز کہتے ہیں اور سینگلر اس کا میننگز ہوگا برین جو ہے اس کے باہر کیا ہوتا ہے کہ کرینیم ہوتی ہے اور سپائنڈل کارڈ کو جو چیزیں انکروز کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ورٹیبرل کولن اب یہ تین میننجز ہیں وہ ہیں کونسی حدر یہاں سے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے تھے یہ ساری کے ساری آپ کی یہ جو ہے یہ کرینیم ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے سکال جیسے آپ کہہ دیتے ہوئے اس کے بعد اس میں سب سے پہلے جو ہے سب سے باہر جو ہوتی ہے اس کے انہوں ہوتی ہے پھر پیروسٹیم اور پھر یہ کرینیم اس سے اندر جو ہے تین میننجز جن کے ہم بات کر رہتے ہیں جو میمبرینز ہوتی ہیں وہ پریزنٹ ہے دیورا مارٹر ارکنائیڈ مارٹر اور پھر پیا مارٹر یہ بک کے اندر ڈبل ٹی رکھا ہے تو یہ ڈبل ٹی نہیں ہوتا ایم اے ٹی ای ای آر ہی کریکٹ سپیلنگز ہیں تو یہ آپ کریکشن کریں اچھا اب سب سے باہر جو ہے وہ اپنے کالی سے جب آپ اندر کی طرف آتے ہیں تو انہوں سے اندر آتے ہیں تو دیورا مارٹر سب سے پہلے اس کے بعد اور اس کے بعد پیا مارٹر پیا مارٹر کے بعد یہاں پر اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ نروس ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے یعنی برین جو آپ سمجھ لیں کہ وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو پیا مارٹر اور ارکنائیڈ مارٹر ہے اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سیری برو سپائنل جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو سی ایس ایف اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ برین کو جو شوق وغیرہ ہے اسے کشن دیتا ہے کیونکہ فرویڈ ہے نا تو یہ کیا کرے گا کہ اگر کوئی شوق وغیر آئے گا تو یہ اس کو ایبزورپ کر لے گا تو یہ کیا کرے گا ایک کشننگ افیکٹ دے گا اور اس کو پروٹیکٹ کر لے گا اس سے اب اس کے بعد ہم درہ ڈیٹیل کی اوپر چلے جائیں برین کے سٹرکچر کی اوپر تو برین جو ہے اس کے تری مین پارٹس ہیں فور برین میڈ برین ان تینوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے فور برین فور برین کے بھی آگے ٹری پارٹس ہیں سیری برم، تھلیمس، لیمبک سسٹم فور برین کے کونسے ٹری پارٹس ہیں سیری برم، تھلیمس، لیمبک سسٹم اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہم بات کس کی کرتے ہیں سیری برم کی نارجس پارٹ ہے ہون برین کا اور سیری برم جو ہے یہ اس کے ٹو سیری برل ہیمسفیرز ہوتے ہیں تمام نہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں رائٹ ہیڈ لیس توReg j asleep یہ دیکھیں یہ دو سیری برم ہیمسفیرز ہیں اور اس کے علاوہ جو انکو جیس flip جو 있나pack کس کے ساتھ ہوتے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہاں یہ بینڈ آف ایکزونز ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کورپس کلوسم کہ یہ ان دونوں کو کیا کرتا ہے کہ ان دونوں کو انٹر کنیکٹ کرتا ہے اب یہ ہمیسفیر جو ہیں یہ دونوں یہ والا بھی اور یہ والا بھی ان دونوں میں کیا بات ہوتی ہے کہ ان میں فور سرفیس لوگز ہوتی ہیں تو وہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں فور سرفیس لوگز ہوتی ہیں اور سرفیس لوگز کونسی ہیں اور ایچ ہمیسفیر میں یعنی رائٹ میں بھی اور لیٹ میں بھی تو یہ سب سے پہلے جہاں آپ کو یہ فور ہیڈ ہے نا جہاں جس کو ہم نے پنک کیا ہے جو کلر ڈیفرنٹ ہے وہ شوکا رہا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ڈیجن کو شوکا رہا ہے تو یہ جو آپ کا ہے یہ فرنٹل ڈیجن جو جس پر میں نے کر سا رکھا ہے فرنٹل لوگ جو ہوتی ہے یہ کہاں پر ہوتی ہے یہ جس طرح آپ کا فور ہیڈ ہوتی ہے نا اس سائیڈ پہ انہیں فیس کی سائیڈ پہ ہوتی ہے اس کو فرنٹل لوگ کہتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں یہ پیرائٹل لوگ اس سے پیچھے بلکل فرنٹل لوگ سے بلکل پیچھے پیرائٹل لوگ ہوتی ہے اور یہ ٹیمپورل لوگ بلکل ایر جہاں پر آپ کا ہے نا اس سے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے ٹیمپورل لوگ اس کے بعد یہ سب سے پیچھے جہاں آپ کی نیک ہے نا وہاں پر کونسی لوگ ہے اوکسی پیٹل لوگ تو یہ جو ہیں فور سرفیس لوگ جو ہیں وہ برین میں پریزنٹ ہوتی ہیں اب ہر ایک جو یہ两ب ہے نا جتنی یہ لبس ہیں یہ جب فرنٹل ہے پیروٹٹل ہیں timep cultural ہیں اور ٹھر اوکسی الی پیٹل لوب ہیں یہ جو ہیں یہ اب فردر جو ہے وہ divided ہوتی ہیں یعنی کہ ہر لوب جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ different functional areas ڈیفرینٹ خف rasно ہوتی ہیں ہر لوب میںbres شنو خفص فرینٹل اریاب ر毒 کر سنا گے جو ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں کون کون سے یہ فرنٹل لد دیفرینٹ فرنٹل لہوچ کا ہے جیسے آڈیٹری ہے آڈیٹری جو ہے وہ اس کا کیا مطبع ہوتا ہے کہ وہ ہیئرنگ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ آپ آڈیٹری ریجن یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ویجن کے لیے یہ والا ہے تو جو آپ کو بین میں یا سائٹ میں ہلک کرے گا تو اس کے لیے آدھر ایڈیاز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میم بھی پروسیسنگ ہے ایموشن ہے ہارڈیٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹچ ہے سپیچ ہے مومنٹ تو انڈیسین میکنگ اٹینشن پلیننگ تو یہ ریجن جو ہے یہ فنکشنل جو ہے ایڈیاز کہہ لاتے ہیں اور ہر جو لوگ ہے اس میں ڈیفرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنکشنل ایڈیاز پریزنٹ ہیں اس کے علاوہ ہر ایک ان میں سے یعنی کہ جیسے ہیئرنگ کیا ہے یا ٹیسٹ کیا ہے ہر ایک جو ہے ان میں سے اس کے اندر سب ایڈیاز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ہر فنکشنل ایڈیاز جو سب ایڈیاز ٹیسٹ پر لے کر لیتے ہیں اس میں بھی تین سب ایڈیاز ہیں ویژن کر لیتے ہیں اس میں بھی تین سب ایڈیاز ہیں اب وہ سب ایڈیاز ہیں کیا تو اس میں جو سب ایڈیاز ہیں اس میں جو ہے وہ سینسری ایڈیا ہے سینسری ایڈیا دوسرا جو ہے اسوسیشن ایڈیا اور تیسرا کیا ہوتا ہے موٹر ایڈیا سینسری ایڈیا کا کیا کام ہے کہ یہ کیا کرے گا یہ جو impulses جو different body parts سے آ رہی ہوتی ہیں ان کو یہ receive کرتا ہے اس کے بعد association area اس کا کیا کام ہے کہ یہ interpret کرتا ہے یا analyze آپ کہہ سکتے ہیں کرتا ہے کہ جو بھی incoming information آ رہی ہے اس کو یہ interpret کرے گا اس کے بعد جو ہے وہ motor area جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ جو body کا response ہونا ہے نا اس کو جو ہے اس نے کیا کرنا ہے وہ control کرنا ہے اب اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ cerebrum جو ہے اور بھی کام کرتا ہے کہ یہ analysis interpretation of memory reasoning یہ آپ نے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو یہاں پر جو ہے different region یہ دیکھیں یہ memory processing ہے تو یہ other region decision waking ہے planning ہے attention ہے تو یہ والے بھی اس کے اندر regions present ہوتے ہیں کہ reasoning ہے آپ کی کر سکتے ہیں نا brain کی help سے تو interpretation of memory ہے reasoning ہے judgment ہے thoughts ہے dreams ہے تو یہ کام بھی جو ہے وہ کون کرے گا cerebrum جو ہے یہ کام بھی کرتا ہے اس کے بعد جو ہے next part جو آ جاتا ہے وہ ہے thalamus thalamus جو ہے وہ کام پر ہوتا ہے it's below the cerebrum یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ figure کے اندر یہ دیکھیں یہ thalamus ٹھیک ہے اور یہ cerebrum پہ بلکل نیچے present ہے تو یہ next diagram میں بھی آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ thalamus اور thalamus جو ہے اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ جو thalamus ہے وہ کیا کرتا ہے below the cerebrum میں ایک تو present ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی وہ sensory impulses ہوتی ہے سوائے sense of smell کے سب کو receive کرتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس کو channel کیدھر کر دیتا ہے یعنی send کر دیتا ہے بیٹ دیتا ہے limbic system کے پاس اور جو appropriate regions cortex ہوتے ہیں وہاں پر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ان کو بھیج دیتا ہے اب اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے that is limbic system limbic system کیا ہے کہ complex set of structures ہوتا ہے اور یہ thalamus کی دونوں sides کے اوپر present ہوتا ہے بالکل cerebrum کے نیچے present ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ thalamus جو ہے وہ یہ اور اس کے دیر دیکھیں یہ دونوں سائٹوں پھر اس کی یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا یہ تو یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ limbic system ہے تو limbic system جو ہے اس کے کتنے پارٹس ہیں limbic system کے three پارٹس ہیں hypothalamus hippocampus image dala اب ایک کے کرکنے کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہم نے جو کمپونٹس کی بات کی ان کو آپ سپریٹ چیز ذرا بات کر لیں کہ limbic system اور جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ اس میں hypothalamus سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ یہ hypothalamus یہ والا تو جو hypothalamus جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ thalamus کے نیچے جو ہے present ہے ونٹرل سائٹ بھی اس کی present ہے اور اس کا کام function کیا ہے کہ یہ maintain کرتا ہے homeostasis کو اور جو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ certain areas ہوتے ہیں centers آپ سمجھ دیں اس کے اندر ہوتے ہیں کہ جو چیز کس کس کو regulate کریں گے hunger کو sleep کو thirst body temperature water balance and blood pressure menstrual cycle and sleep wake cycle اس سارے کام جو ہے کس نے کرنے hypothalamus تو hypothalamus میں کس کس چیز کے لیے functions ہیں کون کون سے ایک تو یہ کیا کہتا ہے homeostasis کو maintain کرتا ہے اور centers جو ہیں کون کون سے present ہے کس کس چیز کو یہ regulate کریں گے hunger sleep thirst body temperature water balance blood pressure menstrual cycle and sleep wake cycle اب hypothalamus کا ایک اور کام بھی ہے کہ اس کے نیچے دیکھیں کہ یہ hypothalamus یہ hypothalamus تھا یہاں سے اس کے ساتھ کون attached ہے یہ دیکھیں پیچوٹری گرینڈ جو ہے اس کے ساتھ attached ہے تو hypothalamus یہ کیا کرتا ہے کہ پیچوٹری گرینڈ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کا یہ مطبع ہے کہ یہ ایک لنک کا کام کرے گا دونوں کے درمیان میں نیچے نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم نروس سسٹم کا خود یہ پارٹ ہے اور انڈوکرائن سسٹم کو کیسے انڈوکرائن سسٹم اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا یہ جیسے نہیں ہوتا ایک almond ہوتا یہ almond شیف سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو امیج ڈالی پرورل ہے اور امیج ڈالا جو ہے یہ اس کا سنگولر ہے تو یہ ٹو ہیں almond شیف میسز آف نیورونز ہوتے ہیں اور یہ تھالمس کی دونوں سائیڈ سکیو پر ٹریزنٹ ہوتے ہیں لور اینڈ جو یہ ہپو کیمپس ہے اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لور اینڈ ہپو کیمپس کا تو یہ وہاں پر یہ دیکھیں یہ ٹریزنٹ ہے اب اس کا کام کیا ہے امیج ڈالی تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں فیلنگ کو ایموشن کو ایموشن اس میں کیا کیا آ جائیں گی ایموشن اف لاو ہیٹ اینگر فیر ریچ سیکشل ایراؤزر یہ سارے کام جو ایمیج ڈالا یہ کرتا ہے اس کے بعد آ گیا یہ اس کے نیچے یہ ہپو کیمپس یہ سارا ہپو کیمپس ہپو کیمپس جو ہے پیچھے اس سے یہ ایمیج ڈالا اس سے پیچھے کی طرف یہ دیکھیں ایسے کر کے کرتے ہیں اور یہ ایسے رکھتا جیسے آپ کی طرح سٹرکچر دیکھنے میں رکھتا ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے کہ ایکچولی ہوتا کہ جو چیز آپ کے پریزنٹ میں ہوتی ہے وہ شورٹ ٹم میمری ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ شورٹ ٹم میمری میں چینج کر دیتا ہے یعنی کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بلکل تبدیل کر دیتا ہے جو آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہیں گی تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ شورٹ میمری کو کنورٹ کس میں کر سکتا ہے لانگ ٹرم میمری کے اندر انورٹ کس سکتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھ ہے کہ میڈ برین آجاتا میڈ برین جو ہے یہ ہیومن کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ فگر سے میڈ برین یہ دیکھ یہ اتنا پورشن ہے یہ میڈ برین ہے سٹیشن کا کام کرتا ہے یعنی کہ سٹیشن سٹیشن کا کام کرتا ہے اس میں ہوتی کیا ہوتی اس کے اندر ریٹکولر فارمیشن ہوتی ہے ریٹکولر فارمیشن ہے کیا چیز ریٹکولر فارمیشن سمجھ لیں یہ ریلے سینٹر ہے ریلے سینٹر ہے اور یہ کیا کرتا ہے فور برین اور ہائن برین ان کو کیا کرتا ہے ان کو کنیکٹ کرتا ہے تو یہ اس کا فنکشن ہے اس کے بعد ہم نے مید برین کی بات کر لی اور اس کے بات ہائن برین تھرڈ پارٹ ہائن برین جو ہے اس کے بھی تین پارٹ سہیں سیری بیلم میڈولا آب بلانگرٹا اور پارٹ یہ تین اس کے پارٹ ہیں ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے نسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے جائیں ایک ایک کر کے سارے پارٹ اس کے پارٹ پیچھے جو یہ نیک پر ہوتی ہے تو یہ سیری بیلم ہے سیری بیلم جو ہے کام کہ کنٹرول کیا کرے ایک پیلیبریم کو اور اس میں چیزیں آجائیں کی باڈی پوزیشن ہے کوڈینیشن ہے دیکھیں کہ جو کوئی بھی کام کرنے رکھتے ہیں کام ٹھیکٹیوٹیز کلاتی ہیں رائیڈنگ رائیڈنگ وائس سیکل چلا رہے ہیں اس کے نواز کوئی بھی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی کام پلیکس ایکٹیوٹیز پر فارم کرتے ہیں تو ان سب کو کوڈینیٹ کرنے میں ہیلپ سیری بیلنگ کرتا ہے کہ جتنے مسئل ہیں جیسے آپ کوئی بھی لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیوٹی پر فارم کر رہے ہیں آتھوں کے ساتھ یا چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں کیونکہ بہت سارے مسئل ہیں تو ہر مسئل کام کر رہے ہیں لیکن کس نے پہلے کونٹریکٹ کرنا ہے کس نے بعد میں کر رہے ہیں تو بلکل کوڈینیٹ ہوتا ہے سارا تو یہ کام ٹھیکٹیوٹی آپ کیا کر رہے ہوتا ہے پھر یہ آپ پر فورم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس کی جو ہے لرننگ میموری سٹوریش فور بیہیویر تو یہ کام بھی کرتا اس کے علاوہ اس کے بعد نیکس پار جو باہر کو نکلا ہو بڑا سا یہ پونز جو ہے یہ ایک بریج کا کام کرتا ہے سیری بیلن دیکھیں اس کے ساتھ کیا یہ سیری بیلن ہے ٹھیک ہے تو بریج کا کام کر رہے تو بریج ہوتا ہے جہاں بریج کس چیز کو کنٹرول کرے گا ریٹ پیٹرن آم ہارڈ بیٹ آنڈ بریج ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ جو جیدہ نیکس پارٹ وہ یہ ہے میڈلہ میڈلہ آبلون گاٹا اب اس کا کام ہے میڈلہ آبلون گاٹا یہ کیا کنٹرول کرتے آٹومیٹک فنکشن جو باڈی کی ہوتے ہیں جو خود سے ہو رہے ہیں جن آپ اپنی مرضی سے جن پر فارم نہیں کر سکتے انہیں آٹومیٹک فنکشن کہتے ہیں جیسے ہارڈ بیٹ بلد پریشر ریسپیریشن آنڈ سوالائن اس کو کون کنٹرول کرے میڈلہ آبلون گاٹا میڈلہ آبلون کنٹرول کرے اس کے علاوہ برین ہم نے شروع میں کہا تھا خالو سٹرکچر ہے اور اس کے اندر کیا ہوتی ہیں کیوٹیز پریزنٹ ہوتی ہیں اور ان کیوٹیز کو ہم کیا کہتے ہیں ہم ان کو وینترکل کہتے ہیں تو اس کے اندر ایکچولی برین جو ہے اس میں فور وینترکل پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ وینترکل کو دیکھنا یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا یہ سی شیئیف جو سٹرکچر ہوتا ہے یہ کورپس کے لصم ہے ٹھیک ہے تو یہ پر آپ دیکھیں یہ لیٹرل لیٹرل تھوڑی سا ڈیپریشن لگ رہا نا ہاں سے لیٹرل رنٹیکل دو ہوتے ہیں تو لیمبک سسٹم اور جو ہے آپ بات کریں اس کا سیری برمی درمیان میں یہاں لیمبک سسٹم ہوگا اور سیری برمی یہاں پر لیٹرل رنٹیکل ہوتے ہیں یہ پریزن ہوتے ہیں اب یہ دو کہا نا میں نے تو اس لین کو فرس سیکن رنٹیکل کہتے تھے تو یہ دو ہوتے ہیں تو اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ دو تو یہ ہوگے نا اب ایک اور cavity بھی اس میں پریزن رن ریج کو تھرڈ رنٹیکل کہتے ہیں تو وہ ہی دیکھیں یہ تھرڈ رنٹیکل ہے تو تھرڈ رنٹیکل جو ہے یہ کہاں پر پریزن تھا اس طرف لیمبک سسٹم اور ادھر کیا سیریبرم اور تھرڈ رنٹیکل ہے یہ کہاں پر پریزن ہے یہ پریزن ہے اس کے جو ہے وہ لوکیشن ذہن میں رکھنے ضروری ہوتی ہے اور یا فگر سے چیز رہتی ہے تو یہ جو ہے تھرڈ رنٹیکل جو ہے وہ کہاں پریزن ہے لیمبک سسٹم اور تھیلمس یعنی اس طرف دیکھیں تو کیا ہوگا تھیلمس اور اس طرف کیونکہ اس کے دونوں سائرز پر لیمبک سسٹم پریزن ہوتا تو ان کے درمیان میں تھرڈ رنٹیکل پریزن ہے اس کے علاوہ ایک فورت رنٹیکل پریزن ہوتا ہے یہ فورت رنٹیکل ہے تو جو ہے برین اس کے اندر کتے رنٹیکل ہوتے ہیں فور رنٹیکل ہوتے ہیں اور ان کے اندر سائریبر سپینل فورت ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا دوبارہ پارٹس کو دوبارہ آپ دیکھ لیں بس تو یہ دیکھیں کہ ہم نے جو بات کی ہم نے برین کی بات کی تو برین کے جو اپنے چی پارٹس ہیں سیلیبرم تھیلمس اور پھر لیمبک سسٹم اس کے بعد فور بین کا فرس پارٹ سیلیبرم ہے اس کے بعد ہم نے سرفیس لوبز کی بات کی فرنٹل جو ہے اور اس کے بعد پرائٹل ٹیمپورل اور اکسیپیٹل اس کے بعد فنکشنل ایریاز کی ہم نے بات کی اس کے اندر فنکشنل ایریاز ہیں تین پارٹس ہیں ہائپو تھلمس کیپو کیمپس اور ایمج ڈالا اس کے بعد جو ہے وہ میڈ برین آجاتا ہے اس کے کوئی بھی پارٹس نہیں ہے اور اس کے بعد ہائن برین اس کے تین پارٹس ہیں سیری بیلم میلو لاب لانگ کارٹا این ڈین پانس تو اس کے بعد ہم نے اس کو کی بات کی فور ونٹرکل سیری ہوتے ہیں اللہ حافظ